دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوسگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج آ چکا ہے مہنے کی پہلی تاریخ یعنی کی ایک سپتمبر دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاوپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کیلئے دوستو ویڈیو ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے اپسکرے کوئیشٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرے پڑ کے بی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیری بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے بیہار کی ٹاوپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل مکہ منترے نیوز کمار نے کیبینیٹ کے ساتھ مہتوپرنو بیٹک کی اس بیٹک میں آٹھ اہم ایجنڈوں پر مہر لگائی ہے جہاں بیٹک میں نیوز سرکار نے بیہار میں پھر سے بالو کا ریٹ برانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ سچکو کے بقائے وطن کا بھی بھکتان کرنے پر اس بیٹک میں سہمتی بنی ہے اس کے ساتھ سال دوزر تیس کے لیے بیہار کے افقاس کیلنڈر پر بھی مہر لگائی گئی ہے اس کے علاوہ بیٹک میں کئی ان پرستاؤ پر بھی مہر لگائی گئی ہے آپ کو بددو کی بیہار میں ستہ پری وطن کے بعد نیتیس کمار کے نئے کیبینٹ کی اور سے پہلی بار بڑے فیصلے لیا گئے ہیں کیبینٹ بیٹک میں سے شکو کی سیلڑی اور ریٹ یعنی کی بالو کی قیمت کے ساتھ ہی بالو کی بندبستی کو لے کر بھی برا فیصلہ لیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے لیے ایک اور بڑی خسکبری آئی ہے خسکبری ہے کہ بیہار کے جمعوی میں سونے اور لوہے کے بعد کوئلے کا بھنڈار ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جلاپورتی بیبستہ کے لیے سرکاری ڈیپ بورنگ کا کام چل رہا تھا جب بورنگ میں پچاس فیٹ نیچے جانے کے بعد کوئلے کا انس ملنے لگا کوئلہ نکلنے کے بعد گرامین اور آستانے پرستاثن بھی حیران رہ گیا ہے اس کو لے کر کے بہتو تو بیباگ کو بھی جان کر دی گئی ہے یہ ساتھ ساتھ پرستاثن بھی الٹ رہ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جمعوی کے برہت پرکن کی بھٹا گاؤں میں لوگوں کے پینے کی پانی کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کے لیے پی ایچ ای ڈی بھی بھاگ دورہ بورنگ کا کام شروع کیا گیا تھا آستانے لوگوں نے بتایا ہے کہ پہلے سامان نے مٹی اور بالو آ رہا تھا بورنگ مسین سے کی جا رہی تھی ایسے میں ڈیپ جاتے ہی یعنی کی اور گہرائی میں جاتے ہی مٹی کالی ہو گئی پھر بورنگ کے میٹریل میں کوئلے کا انس ملنے لگا اس کے بعد کام کو روک کر کے پارستاثن کو خبر دی گئی لوگوں نے بتایا ہے کہ پہلے سونا اور لوہا ملنے کے قارن گاؤں میں کوئلہ ملنے کی سمبھابنہ اور بر گئی ہے جس سے وہاں کے لوگ اتصاہ تھے گرامینوں نے بتایا ہے کہ پہلے گاؤں میں ڈیپ بورنگ نہیں ہوا کرتے تھی مگر حال کے دنوں میں لوگوں نے ڈیپ بورنگ شروع کر دی ہے پچاس پھٹ سے زیادہ کی بورنگ ہونے پر کئی لوگوں نے کالی مٹیا اور کالا پتھر ملنے کی بات کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اس سال بارس نہ کے برابر ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی علاقے میں بار کے حالات بنے ہوئے ہیں بار گرست علاقوں میں لگتار بارس ہو رہی ہے جس کے قارن لوگوں کو کافی پریشانے کا سامنے کرنا پر رہا ہے بیہار کے سولے جلے ہر سال بار سے پوری طریقے سے پرباویت ہوتے ہیں جب وہی رازدھانی پتنا میں بھی گنگا ندی کے دوسرے کنارے کے لگ بگ چھ پنچیت بار سے گرستی تھے جب حالاتوں کے بگرنے کے بعد بھی سرکار ادھیکاریوں اور اسثانین ودہیکوں نے یہاں کے لوگوں کی سدھ نہیں لی ہے بیہار وکاس کی اور برہا ہے رازدھانی میں میٹرو ٹرین چلنے کو تیار ہیں اس کے بعد بھی رازدھانی پتنا میں گنگا کے پار آج بھی لوگ بار سے گرستی تھے جب بیہار میں لگ بگ ہر سال بار آتی ہے جس کے قارن لوگوں کو کافی پریشانی کا شامنہ کرنا پڑتا ہے گنگا کا جلستر بڑھنے کے قارن لوگوں کو اپنے گھروں سے پلان کرنا پر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے جب لوگوں کو ہر سال اپنے مبسیوں کو لے کر کے سرکشت آستانوں پر جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ بار کے قارن کسانوں کی ساری کھیٹی برباد ہو جاتی ہے اور اس سال بھی بار کے قارن کھیٹی برباد ہو رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاشپا پردر صدق چھے ڈاکٹر سنجی جائے سوال نے سی ایم نتیس کمار اور لالو پڑیوار پر جم کر کے حملہ بدا ہے انہوں نے سی ایم نتیس کمار پر نسانہ ساتھ تے ہوئے انہیں ربر اسٹامپ مکھے منتری بتایا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ لالو جی کے سمی میں ہوئے گھوٹالے اور اپرات کو چھپانے میں سی ایم نتیس کمار جر گئے ہیں اب نتیس کمار صرف اور صرف ایک ربر اسٹامپ مکھے منتری بن کر کے رہ گئے ہیں سنجی جائے سوال نے کہا ہے کہ تجسوی یادب کو نتیس کمار کو اس لئے مکھے منتری مانا ہے تاکہ وہ لالو جی اور تجسوی جی کے سمیم ہوئے گھوٹالے اور پرادک معاملے میں سی بی آئی اور ای ڈی سے ان لوگوں کو بچا جا سکے جہاں انہوں نے مکہ منتر نتیس کمار پر سی بی آئی اور ای ڈی کی بیہار میں چھاپے مارے کی سوچنا لیگ کروانے کا عروب لگایا ہے اب مکہ منتر تجسوی ادب نے اپنی سبی پارٹی کے نتاؤں کو یہ سوچنا دے دی گئے کہ اپنے اپنے دو نمبر کے پیسے چھپا لے کیونکہ بیہار میں ای ڈی اور سی بی آئی کا چھاپا پڑنے والا ہے سنجھے جیسوا نے کہا ہے کہ نتیس کمار نے آر جری کو سنرکشن دینے کا کام کیاول اسی لئے صرف کیا ہے کہ وہ لوگ انہیں پردان منترے کے امیدوار کے روپ میں گھوست کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ نتیس کمار کا راز دن تک جیون اتنے ہی سمیہ تک ہے جب تک ہوئے تجسوی ادب کے ساتھ ہاتھ میں کت پتلی بن کر کے رہیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سال دو ہزار چوبیس میں بیہار کے چھتیس لوگ سبا سیوٹ جیتنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا کہ جنتا کے آسر و آسر بھاسپا بیہار کے چھتیس لوگ سبا سیوٹ جیتے گی اور دو ہزار چوبیس میں نرندر موڈی ہی پھر سے پورا بہومت سے پردان منتری بنیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے اپمکہ منتری تجسوی ادب کو منگلوار کو بیروچگاروں کی بھیر نے پٹنا میں گھیر لیا جہاں سچک بھیارتوں نے تجسوی ادب کو ان کے آواز سے نکلتے ہی گھیر لیا تجسوی ادب پٹنا میں اپنے سرکاری آواز سے نکل ہی رہے تھے اسی دوران سچک بھیارتوں نے ان کے کافلے کو گھیرا اور نیوکتی سے جوری پرکڑیا پر گیاپن سپا حالانکہ بیروچگاروں کی بھیر سے گھیرے تجسوی ادب نے بے ہیچک اپنی کار کا دروازہ کھولا اور گیاپن لیا انہوں نے سبی کو آس واسن دیا ہے کہ سرکار ان کی مانگو پر گنبیڑتا سے گور کرے گی اور جلد ہی اس جساں میں کام کرے گی کچھ سمیں تک سرک پڑھی تجسوی ادب کا کافلہ رکا رہا بعد میں وہ وہاں سے اپنے آگے کے گنتتوں کی اور روانہ ہو گئے جہاں ساتھ اس چک بھیارتوں نے بھی آسا جتائی ہے کہ تجسوی اپنے وعدوں پر کھڑے اتریں گے اور ان کی نوکڑی اور پر نیوکتی سے جوری مانگو پر جلد ہی فیصلہ لیں گے دراصل یہ پہلا موقع نہیں ہے جب تجسوی ادب کو بے روزگاروں نے گھیرا ہے 9 اگست کو بیہار میں مہا گڑھ بنن کی سرکار بننے کے بعد سے ہی تجسوی ادب کو لوگ دس لاکھ روزگار دینے کے ان کے وعدے کو یاد دلارے ہیں اسی کو لکڑ کے مکہ میں درہنے جس کمار نے پندر اگست کو سو دن دردہ دیبس پر بھی سکار آتمک سندیس دیا تھا وہی تجسوی ادب کئی بار دھورا چکے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پر اڑی گھائیں لیکن روزگار کی وعدے کو پورا کرنے کے لئے انہیں کچھ سمیں چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ کل راستے کھیل دیوس منایا گیا اس موقع پر اپنے کے منترے تجسوی ادب نے سعادی کے سائیڈ ایفیکٹ گنا دیئے انہوں نے کہا کہ سعادی کے بعد وہ تھوڑے موٹے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جمانے میں وہ بھی کافی فٹ تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب تجسوی کرکیٹ کھیلا کرتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی بیہار سے نہیں کھیلا اور اس کا ملال مجھے جیون بھر رہے گا تجسوی ادب نے اپنے کرکیٹ جرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں بتایا ہی کہ میں نے ویرات کوہلی کے ساتھ کھیلا ہے میں نے انڈر 13، انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 اور کئی رنجی بھی کھیلے ہیں جب ساتھ ہی انہوں نے دیلی ڈیر ڈیویلز کے لئے بھی کھیلا ہے جب بعد میں لنگا منٹ انجری کے قارن انہیں کرکیٹ چھوڑنا پڑا تجسوی ادب نے بتایا ہے کہ بھارتے کرکیٹ ٹیم میں جتنے بھی کھیلاری کھیل رہے ہیں سب ان کے بیچ میٹ ہیں یا تو ان کی جونئر ہیں تجسوی ادب کو ملال صرف اسی بات کا رہ گیا ہے کہ وہ بیہار کے لئے نہیں کھیلا ہے جہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کوسس کروں گا کہ بیہار کے یواؤں کا ہر سپنا پورا ہو اگر وہ کرکیٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بھی انہیں کوئی دکت نہ آئے اس دوران تجسوی ادب نے اپنے کرکیٹ کیریئر سے جری ہوئی کئی دلچسپ باتیں بھی سیر کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گوپال گنجلے کے سریپور اوپی چھتر کے مانجا چطورت بھج گاؤں میں سو موار دیر رات شراب کے نصے میں دھوت ایک یوک نے اپنی پتنے کی گلہ دبا کر کے جان لے لی جان جانے کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور سب کو پوسٹ مارڈم کے لئے اسپطال بھیج دیا گرامین نے مرتقہ سنجو دیوی کے آروپیت پتی چھوٹن رام کو پولیس کے حوالے کر دیا گھٹنا کے سمبد میں بتایا جاتا ہے کہ ہر دن کی طرح سو موار دیر رات خانہ خانے کے بعد سنجو دیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ گھر میں سونے چلی گئی اس کے بعد چھوٹن رام شراب کے نصے میں دھوت ہو کر کے پہنچا کسی بات پر اس نے گلہ دبا کر کے سنجو دیوی کی جان لے لی جان مرتقہ کے بھائی توفان ایرام نے بتایا ہے کہ اس کی بہن کی گلہ دبا کر کے جان لے لی گئی ہے گھٹنا کے بعد پروسیوں نے پولیس کو سوچنا دی اور پولیس پہنچ کر کے معاملے پر ابھی چھانبین کر رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نیتیس کمار تجرس بھی ادب کے گھٹ بندن کو ہرا کر کے بھاچپا نے آغامی لوگ سبا چنو میں پہتیس پلس سیٹ جیتنے کا لکچہ نردھرت کیا ہے اس لکچہ کو حاصل کرنے کی رنیتی کے تحت حال ہی میں بھاچپا کے دگج نیتاؤں نے پردیس کے تین یعنی بیہار کے تین تین جلوں کا دورہ کر کے لوگوں سے سواد قائم کیا ہے جہاں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھے کر کے انہیں مہا گھٹ بندن سرکار کے خلاف جمین پر اتر کر کے لڑنے کو پردرت کیا ہے اور ساتھ ساتھ جلہ ویسیس میں رہنے کو آلے سماج کے پرودل لوگوں کے ساتھ بھی باتجت کر کے یہ سندیس دینے کا پریاس کیا ہے کہ مہا گھٹ بندن سرکار کے ساتھ تامی آنے کے قارن بیہار ایک بار پھر سے جنگل آج میں بدلتا جا رہا ہے بھاچپا کے اس پردیس ویپی مہم کا جمینی دھراتل پر کیا اثر ہوا ہے اس کی سمکشہ کرنے اور پھر بھویسے کی رنیت کو لے کر کے اہم نردس دینے کے لئے گرے منتری ایونگ پارٹے کے پورو راشت یا دھکچ امیسہ بیہار کے دورے پر آنے والے ہیں جب بیہار میں گھٹ بندن سرکار سے باہر ہونے کے بعد امیسہ پہلی بار بیہار کے دورے پر آنے والے ہیں بتایا جاتا ہے کہ امیسہ اسی میں نے یعنی سبتمبر کے آخری سبتہ میں بیہار کے سیمان چل کے جنوں کا دورہ کریں گے یعنی کسنگج اراریا پورنیا کٹھیار کا دورہ کریں گے اس دورے کے دوران امیسہ دوہجار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے پہتیس سے زیادہ لوگ سبا سیٹ جیتنے کی امیسن کی سروعات کریں گے اپنے دو دبستے دورے کے دوران امیسہ کسنگج میں بھاچ پکارے کرتا ہوں اور پتہ دیکاریوں کو جیت کا منتر دیں گے اور ساتھ ہی پورنیا میں ایک ریلی کو بھی سمبودت کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیگو سرائے میں بیباہتہ کی پھانسے لگا کر کے ہتیہ کرنے کا معاملہ سوامنے آیا ہے گھٹنا مٹی ہانی تھانا چہتر کی مٹی ہانی گاؤں کی ہے بتا جا رہا ہے کہ بیباہتہ پوجہ دیوی کی گلے میں پھندہ ڈال کر کے سفسرال والوں نے جان لے لی جب پوجہ کی جان جانے کی خبر ملتا ہی مائکے والوں میں کوہرام مچا ہوا ہے مرتک پوجہ کے بھائی سنجد کمار نے بتایا ہے کہ پوجہ کی شادیس سات سال پہلے میتھن سے ہوئی تھی اس کی تین بیٹیاں ہیں جہاں تین بیٹی لگتار ہونے سے پتی ناراج تھا جہاں پوجہ کے بھائی نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے جیجا کا دوسرا محلہ سے سمبند تھا عوید سمبند چل رہا تھا پوجہ اس کا ویرود اکثر کرتی تھی اس بات کو لے کر کے دونوں میں بیواد ہوتا تھا پوجہ کے بھائی نے آروپ لگایا ہے کہ سسرال والوں نے پوجہ کے گلے میں فانس لگا کر کے جان لے لی ہے جبکہ پوجہ کے پتی اور پڑیوار والوں نے کرنٹ لگنے کی بات کئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ستہ سے باہر ہوئی بی جی پی نے نیتیس کمار اور آر جری کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پکچ اور بی پکچ کے بیچ بیان باجی چرم پر پہنچ گئی ہے بی جی پی الگ الگ مدو پر لگاتار سرکار کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر وہیں جی ڈیو اور آر جری کے طرف سے بھی بی جی پی پر لگاتار حملہ بولا جا رہا ہے ویدان پرسج میں ویرودی دل کے نیتا سمرار چودری نے تیجسوی عدب پر بڑا حملہ بولا ہے اور انہیں کہا ہے کہ تیجسوی عدب ایک گنڈاکتی کی طرح بیان باجی کر رہے ہیں سمرار چودری پارٹی کی ایک بیٹک میں سامل ہونے کے لئے بیگو سرائے پہنچے تھے سمرار چودری نے کہا ہے کہ مکہ منترین نیتس کمار نے بیہار میں گھٹ بندن تور کر کے ایک لٹ بندن کے سرکار بنانے کا کام کیا ہے اور ان کے ڈیپٹی سیم تیجسوی عدب ایک گنڈے کی طرح لگاتار بیان دے رہے ہیں کہ سبھی کو تھنڈا کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ تیجسوی عدب یہ جان لے کہ دوہجار چوبیس اور دوہجار پچیس میں بیہار کی جنتہ پورے مہا گھٹ بندن کو تھنڈا کرنے کا کام کرے گی بیہار کی جنتہ نے ایسی سرکار کے لئے جنمت نہیں دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ جنمت نہیں ملنے کے بعد ازود بھی بیہار میں اس طرح کی استطیق بنائے گئی ہے جب کوئی پردار منتری بننا چاہتا تو پھر کوئی مکہ منتری دونوں چاچا بھتیجہ مل کر کے پورے دیس میں آرہ جکتہ کی استطیق اتپن کرنا چاہتے ہیں کانگریس نیتیس کمار کو پردار منتری پت کے لائک نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر وہ وہیں عام آدمی پارٹی اور ٹی ایم سے کے طرف سے نیتیس کی دعوی دارے سے انکار کرنے کی باوزد بھی مہا گھڑ بندن کے لوگ بیہار کی جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوسس کر رہے ہیں دوستو بات کرتا ہے کہ ساروازین اکچھتے رکھی ای 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 ایس ایل نے سمارٹ میٹر کے راشتے کارکرم کے تحت بیہار میں دس لاکھ سمارٹ میٹر لگائے ہیں دزلی منترالے کے اندرگت آنے والی انٹی پی سی پاور فیننسیل کورپوریشن آر ای سی لی میٹر اور پاور گریٹ کورپوریشن آف انڈیا کے سعیوکت ادھم ای 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 ایل نے سوموار کو ایک بیان میں یہ جان کر دی ہے ای 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 ایل نے پچھلے سال بیہار میں 23 لاکھ پچاس ہزار سمارٹ پریپیڈ میٹر لگانے کے لئے ساؤت بیہار پاور ڈسٹریبیشن کمپنی لی میٹیڈ تتھا نورت بیہار پاور ڈسٹریبیشن کمپنی لی میٹیڈ کے ساتھ سمجھوتا پر ہستاکچر کیے تھے کمپنی کو فروڑی 2023 تک اس پڑی آزنا کے پورا ہونے کی امید ہے جب بیان کے اندرسار سمارٹ میٹر بیہار کے اڑڑ جا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار کے منترے سرون کمار اور تیج پرتا بیدب کے بعد سی امید تکمار کی پی ایم بننے کو لے کر کے جنہ دکار پاٹی کے راشتے دکچے پپوی آدب نے بھی برا بیان دے دیا ہے جہاں بیہار سریف کورٹ میں پیسی کے بعد پترکاروں سے بات کرتے ہوئے پپوی آدب نے کہا ہے کہ بیہار سو بھاگے شالی ہوگا اگر کوئی بیہار کا نیتہ پردھان منتری بنے گا پپوی آدب نے کہا ہے کہ اس دن بیہار گوران ویت ہوگا جب کوئی یہاں کا نیتہ پردھان منتری بنے گا جب کوئی ویکتی بیہار سے پردھان منتری ہو تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی اس دوران پپوی آدب نے بی جی پیبر بھی جم کرنے شانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک نیتیس کماری انڈیا میں تھے تیجسوی آدب کے اوپر سی بی آئی کا سکنجا نہیں کسا لیکن جیسے ہی نیتیس کے ساتھ گئے سی بی آئی کی ریٹ پر گئی تیجسوی آدب کرپٹ ہیں لیکن پپوی آدب کچھ نہیں کہے گا چار سال کا سمجھتا تھا کہ نیتیس کمار کے ساتھ نہیں جانا ہے ساتھ انہوں نے بی جی پی کوئی دنیا کی سب سے کرپٹ پارٹی قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منترین نیتیس کمار ہمارے لئے سمان نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانیت سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے پندرے دن بھی سرکار بنے ہوئے نہیں ہوئے ہیں کہ جنگل راج کہا جانے لگا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ گنگا ندیکہ جلستر بنے کے کاران بیہار کے اوپ مکہ منتری تیجسوی آدب کے بیدان سبت چھتر اڑاگوپور کے کئی علاقے بار سے گھر گئے ہیں سموار کو مکہ منترین نیتیس کمار اور تیجسوی آدب ایک پریویٹ کارکرم کے لئے موٹر بوٹ پر سوار ہو کر کے دیارہ علاقے میں پہنچے یعنی تیجسوی آدب کی بیدان سبت راگوپور کے دیارہ علاقے میں پہنچے دراصل موٹر بوٹ سے جانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ یہاں پہنچنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اپنے بیچ بیہار کے دو نیتاؤں کو پا کر کی بار سے گھرے لوگوں کو کافی حیرانی ہوئی ساتھ ہی انہیں یہ بھی امید بندی کی اب سائد ان کی جندگی میں برا بدلہ آئے گا اور آنے جانے کا کوئی بھی سگم راستہ بنے گا راستہ نہیں ہونے کے چلتے ابھی تک ہوئے اپنی جندگی کو خطرے میں ڈال کر کے گنگا کے بڑے ہوئے جلستر میں ناؤ سے ایک پار سے دوسرے پار جانے کو مضبور ہیں جہاں دراصل مکہ منتر انتیس کمار کچھ درگاہ سے موٹر بورٹ کے مادم سے ویسالی جلہ کے راگوپور پرکن کی رشتمپور گاؤں میں پرو منتری ادھے نارائن رائے عرف بھولا رائے کے گھر گئے تھے جہاں ان کے سانات تجہ سے بھی عدد بھی موضوع تھے مکہ منتر انتیس کمار نے یہاں دیبنگت بھولا رائے کی تصویر پر پسپ اڑپت کر کے انہیں سردھان جلی دی اور سوک سنتیپت پڑیوار کی ملاقات کر کے انہیں سندام نہ دی لیکن اس جگہ پہنچنا آسان نہیں تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار لوگ سے وہاں آئیوگ نے پیپر لیک ہونے کی وجہ سے رد ہوئی بی پی ایسی سٹھ سٹھ وی پی ٹی پڑکچھا کی نئی تیتی کا اعلان کر دیا ہے بی پی ایسی سٹھ سٹھ وی پریلیم سپڑکچھا کا آئیوزن 20 سپٹمبر اور 22 سپٹمبر کو دو سپٹ میں ہوگا جب بی پی ایسی سٹھ سٹھ وی پرادمک پڑکچھا میں مارکس پرسنٹائل کے آدھار پر جوڑے جائیں گے حالانکہ پرسنٹائل سسٹم کا ابھیار تو انہیں ویروت کیا ہے آٹھ مائے کو بی پی ایسی کی سٹھ سٹھ وی سیوگت پرادمک پڑکچھا آئیوزن ہوئی تھی پیپر لیکھ ہونے کی وجہ سے اسے رد کر دیا گیا تھا دوستو اب موسم کی بات کرتے ہیں لیکن صرف بیہار کی نہیں کریں گے بلکہ پورے بھارت کی کریں گے تو بات کرتے ہیں کہ راستی رازہ نے دلی میں کل امز بڑی گرمی بنی ہوئی ہے دلی سے سٹھے نویڈا کے کئی حصوں میں دھوپر کو ہلکی باریس درچ کی گئی دلی انسیار میں ابھی آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اس بیچ بھارت موسم بگیان بیباغ یعنی کے آئی ایم ڈی نے اگلے پانچ دنوں کے دوران بھارت کے کئی حصوں میں بھاری باریس کی بھوستے ہونے کی ہے آئی ایم ڈی کے انسیار اس سبتہ دکشن بھارت کے کئی راجزوں میں جم کر کے باریس ہوگی اس کے ساتھ بیہار بنگال سکیم اور پڑوتر بھارت کے کئی حصوں میں بھاری باریس کی سمبابنہ ہے موسم بیباغ نے دو سپتمبر تک اروناچل پردیس اسم اور میگھالے میں بھاری باریس کا الڑ جاری کر دیا ہے موسم بیباغ نے کہا ہے کہ دو سپتمبر تک ناغالین منیپور میجروم اور تریپورا میں اگلے پانچ دنوں کے دوران بھاری باریس ہو سکتی ہے اروناچل پردیس اسم اور میگھالے کے کئی حصوں میں گرچ کے ساتھ بھاری باریس کا الڑ جاری کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آئی سے ادھیک سمپتی معاملے میں نگرانی انیویشن بیورو نے ڈی ایس پی بی کے راوت کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا جب ملی جنکڑی کی اندرسار نگرانی بیورو ڈی ایس پی کے بہت گیا میں استطح آفیس اور پٹنا کی دو ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے آئی سے ادھیک سمپتی کی جنکڑی ملنے کے بعد نگرانی بیورو نے کیس درج کیا ہے اس کے بعد نگرانی کوٹ سے سرچ وارنٹ ملنے کے بعد ڈھاوہ دل نے ڈی ایس پی کے تین ٹھکانوں پر دوست دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی وینود کمار راوت نے اپنے پد کا دروپیو کرتے ہوئے اوید روپ سے سمپتی درج کی ہے وینود کمار راوت کا ویبادوں سے پرانا ناتا رہا ہے جھارگھن کے دنباد میں بطور تھانے دار اور پھر جھاجہ میں پرتن نیوکتے کے دوران بھی اس پر بھرشہ چار کے کئی گنبیر آروپ لگے تھے جس کی جانچ نگرانے کو دی گئی تھی جب پچھلے سال بالو کے اوید خرن کے معاملے میں چار ایس ڈی پیو کو ہرانے کے بعد ان کا پدہ ستھاپن سا سرام کیا گیا تھا جب اس پر بھی سوال اٹھے تھے بعد میں ایک لڑکی سے بات چت کرنے کے دوران وائرل ویڈیو کو لے کر بھی ان کی بدنامی ہوئی جس کے بعد بیہار بیسے سسترہ پولیس میں تبادلہ کر دیا گیا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ان دنوں گنڈا بینگ کی چرچہ جورو پڑ ہیں سیمانچل اور انگ چھتر میں اس کے خلاف کارروائی کی حلچل ان دنوں ادھیق ہے جب بھاگلپور میں پچھلے دنوں انکم ٹیکس کی ٹیم نے آج تک کی سب سے بڑی چھاپ ماری کی ہے تیرے لوگ آئیکار بیباگ کے ریڈار پر چلے ہیں جس میں بھاگلپور کے نئی ورطمان ڈپٹی میر راجس ورمابی سامل ہے لگتار چار دنوں تک آئیکار کی ٹیم نے چھاپ ماری کی ہے اور اس کے ٹھیک بات اب ای ویو کی جانچ سترو ہوئے پتنا ہائی کوٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران اے ڈی جی کے ادھکشتہ میں اس آئی ٹی کا گھرن کرنے کا نردست دیا تھا پتنا ہائی کوٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران اے ڈی جی کی ادھکشتہ میں اس آئی ٹی کا گھرن کرنے کا نردست دیا تھا یہ معاملہ اسی گنڈا بینک سے جرا ہوا تھا جس کی آج چرچہ ہو رہی ہے دراصل کٹھیار جلے کے مفصل تھانا شہطر میں سال دہ جار ویس میں ایک ہی پڑیوار کے تین لوگوں نے اپنی جندگی سماپت کر لی تھی پڑیوار کے مخیاء منیس تھاکور نے پہلے تین ور سے پتر سمرات کو جہر کھلا کر کے مارا اور اس کے بعد اپنی پتنی مونا کے ساتھ خود پھندے سے لٹک کر کے اپنی جندگی سماپت کر لی منیس نے اپنے بیبیسائی کے لیے ایک بڑی چوک کی اور اسی میں الچتا رہ گیا منیس نے خود پر پیسے اٹھا لیے لیکن اسے چکانے میں لاچار ہونے لگا اور بعد میں وہ اپنی جان دے دی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سرکاری نوکڑی پانے کا بیہارتوں کے پاس یہ سب سے اچھا موقع ہے جہاں اس میں پوشٹ مین سے لے کر کے میل گارڈ سہیت انہیں کئی پدو پر بحالی کی جائے گی اس کے لئے بیباگ کے دورہ دیکھر ایک ویب سائٹ انڈیا پوشٹ ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان پر نوٹیفکیسن جاری کر دیا گیا ہے ڈاک بیباگ کے دورہ ان پدوں کے لئے آف لائن کی دورہ آبیدن مانگے گئے ہیں گارڈ طلبے کی بیباگ کے دورہ اس سال نکالی گئی یہ سب سے زیادہ ویکنسی ہے ایسے میں بڑی سنگیہ میں چھاترہ کے آویدن کرنے کی سمبابنہ ہے پوشٹل بیباگ کے دورہ دیس بھڑ کے تئیس سرکل میں ویکنسی نکالی گئی ہے جہاں اس میں بیہار سرکل بھی سامل ہے ان پدوں پر آویدن کرنے والے بیہارتوں کی عمر 18 سال سے لے کر کے 32 سال کی بیچ ہونی چاہیے جہاں حالکہ بحالی کی عمر سیمہ میں ملنے والی شوٹ کے اند سرکار کے گائیڈ لائنس کے انوروب ہوگی اس کے لئے بیہارتی کا دسویں اور بارویں پاس ہونا ضروری ہے جہاں ساتھ ہی اس کے پاس کمپیٹر کا بیسک گیان ہونا چاہیے جہاں اس میں کمپیٹر کی ٹائپنگ بھی سامل ہے بیباگ کے دورہ دیس بھر میں دس ہزار پوشٹ آفیس کھولی جاری ہے ایسے میں کرمچاریوں میں بیباگ کے پاس کرمچاریوں کی کافی ضرورت ہے بیباگ میں نوکری کے لئے یوگیا بیہارتیوں کے وہ اوفیسیل ویب سیٹ انڈیا پوشٹ ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان پر جائیں آپ یہیں سے آف لائن کے دورہ عابدن کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں لگاتار کیندر ایجنسیوں کی چھاپے ماری جاری ہے کیندر سرکار کے دورہ لگاتار بیہار سہیت انہ پردیسوں میں سی بی آئی ای ڈی کی چھاپے ماری کر کے بھرشت نیتہ منتریوں پر سکنجہ کسا جارہا ہے وہیں کچھ دن پہلے آرجلے کے کئی نیتاؤں کے یہاں چھاپے ماری ہوئی جس کو لے کر کے مہا گٹھ بندر نے کہا تھا کہ یہ بی جی پی کی ساجس ہے دوسری طرف اب یہ چرچہ ہو رہے ہیں کہ بیہار میں سی بی آئی کو بین کر دیا جائے گا جس پر اب مہا گٹھ بندر کے پنچہ تیراج منتری موراری کوتب نے بھبوہ میں کہا ہے کہ کیندر سرکار دورہ سی بی آئی کا غلط درپیو کیا جارہا ہے یہ ایجنسیاں کیندر کی عدین ہے جب چاہے جہاں چاہے چھاپے ماری کر سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیہار میں انٹری بین نہیں ہوئی ہے جہاں راجت کے سی بانتیوارے نے بیان دیا تھا کہ بیہار میں سی بی آئی کی انٹری بند کرنے کی تیاری کی جاری ہے جس نے پورے راج جمعہ کھلولی مجھا دی ہے جب وہیں قیمور پہنچے پنچہ تیراج منتری موراری گودم نے بیہار میں سی بی آئی کی انٹری بین کے سوال کو سیدھے سے خارج کر دیا ہے جب پنچہ تیراج منتری موراری پرساد گودم نے کہا ہے کہ بی جی پی سی بی آئی انکم ٹیسٹ کے دورہ کبھی بھی نیتا ہو یا پھر کسی پر بھی چھاپے ماری کر سکتی ہے جو کی راز نیتی سے پڑی رت ہے جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا بیہار میں سی بی آئی کی انٹری بند کی جاری ہے تو پھر پنچہ تیراج منتری نے کہا ہے کہ کی اندر سرکار کی ادھین سی بی آئی ہے بیہار میں کی اندر سرکار سی بی آئی ایڈ انکم ٹیسٹ چھاپے ماری کروا سکتی ہے لیکن بیہار کے لوگ ڈڑنے والا نہیں ہیں بیہار کے لوگ لڑنے والا ہے جو لڑے گا وہ جیتے گا منتری نے اعروپ لگیا ہے کہ سی بی آئی کا چھاپا پڑتا ہے تو پھر یہ پوری طرقے سے راج نیتی سے پریڑت ہوتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کسانوں کو اروڑا کی قلت کی دوڑے سے گجرنا پڑ رہا ہے جہاں راس آئین خاد کی کمی کے قارن اس کی دھرلے سے کلا باجارے بھی کی جاری ہے خاص کر کی یوریا کی بلیک مارکیٹنگ ہونے سے کسانوں میں کافی گصہ ہے پچاس کلو گرام والے یوریا کی ایک بوری کی قیمت دو سو چھانسٹ روپے ہے جبکہ کسانوں کو پانچ سو روپے پرتی بوری کے حساب سے بیچا جارہا ہے جہاں اس سے کسانوں میں کافی ناراج گی ہے اس کی بانگی پوری بی چمپرن جلے میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں یوریا خاد کے تقریباً دگنے ریٹ پر ملنے سے ناراج کسانوں نے کسان صلاحکار پر گصہ ہوتا رہا جہاں کسان صلاحکار کو بزلے کے کھمے سے باند دیا گیا اس موقع پر پہنچی آستان پولیس کسی طریقے سے کسان صلاحکار کو بچا کر کے لے گئی جہاں اس گھٹنا کا ایک ویڈیو بھی سوسل میڈیا پر وارل ہڑا ہے آپ کو بتا دو کہ پوری بی چمپرن میں یوریا کے لئے حکار مچا ہوا ہے ہلکی بارس کے بعد کسان اپنی فصل کو نئی جان دینے کے لئے پریاس کرنے لگے ہیں منسون کے دھوکہ دینے کے بعد 28 اگست کو ہوئی ہلکی بارس کے بعد کسان دھان کے فصل کو لے کر کے اتھ سہیت ہو گئے ہیں اور یوریا کے لئے دکانوں پر پہنچنے لگے ہیں آروپ ہے یہ دکاندار نے یوریا کی کالا باجاری سرو کر دی ہے جہاں کسانوں کو پچاس کلو کے یوریا کا بورا کو پانچ سو روپے میں بیچا جانے لگا ہے جہاں اسے کسان آخرست ہو گئے ہیں ایسے میں موقع پر کسان صلاحکار کسانوں کے آخرست کا سکار ہو گئے جہاں کسانوں نے صلاحکار پر کالا باجاری میں ملی بھگت کا آروپ لگاتے ہیں انہیں بندک بنا لیا کسانوں نے صلاحکار کو بزلے کے کھمبوں میں رسے سے بان دیا دوستو بیہار کے منگیر جلے سے چوکانے والی دوارداز سامنے آئی ہے جہاں ایک مہلہ پڑے میں کے آسکی میں اتنی دوب گئی کہ اس نے اس کے ساہت مل کر کے پتی کی ہی ہتھیا کروا دی موت بھی ایسی دیکھی کسی کو لگے کہ یہ حادثہ ہے دراصل پتی کو ریلوے ٹریک پر لے جا کر کے ٹرین کے آگے دھکا دے کر کے کٹوا دیا لڑکی کو لگتا تھا کہ اس کی اس ساجس کا کسی کو پتا نہیں لگے گا لیکن مہلہ کی بیٹی نے ہی سارا بھید کھول دیا اور پولیس کو بتایا ہے کہ ممی کے عوید سنبند سے پاپا ناراج تھے لیکن انہوں نے ایک انکل کے ساتھ مل کر کے انہیں مار دیا دراصل رسطوں کو سرمسارد کر دینے والا یہ معاملہ بیہار کے منگیر جلے کے منیا ٹانگ گاؤں کا ہے جہاں ریلوے پولیس کو ایک یوک کا سب ملا پولیس یہی مان کر کے چل رہی تھی کہ یوک کی جان گئی ٹرین کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے لیکن جب جانچ سرو ہوئی تو پھر کہانی کچھ اور ہی نکلے کیونکہ جان جانے کی وجہ حادثہ نہیں بلکہ مرتق کی پتنی کے عوید سنبند کی بیچ میں روڑا بننے کے چلتے پتنی نے پتے کی ہتیا کروا دی تھی پولیس پوشتانچ میں بیٹی نے بتایا ہے کہ ممی کا گاؤں کے ایک انکل کے ساتھ دوستی تھی وہ آئے دن رات کو گھر میں آتے تھے اور ممی کے ساتھ عوید سنبند بناتے تھے بس اسی بات کو لگر کے ماں اور پتا میں آئے دن لرائی ہوتی تھی جب پاپا ممی کو کہتے تھے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو لیکن وہ نہیں مانی جس کے بعد ماں نے اپنے پڑیمی کے ساتھ مل کر کے پتا کو ٹرین کے آگے دھکا دے دیا جب محلہ کا جس سخت سے عوید سنبند چل رہا تھا اس کی پہچان گاؤں کے پرکاستنگ کے روپ میں ہوئی ہے جو پڑیمی کا کہ پتی لکشمن یادب کی ہتیا کر کے فرار ہو گیا جب وہی محلہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے پوچھتانچ کی جاری ہے دوستو بات کرتا ہی کہ دیس میں ہر دن چار سو پچاس لوگ آتمہ ہتیا کرتے ہیں سال دو جار اکیس کو لکڑ کے جاری ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں پڑتی ایک لاکھ لوگوں میں آتمہ ہتیا کی در بارے ہے جہاں حالانکہ ینسی آر بی کے آنکھڑوں کے انصار دیس کے دو بڑے راجوں اتر پردس اور بیہار میں آتمہ ہتیا کا در بہت کم ہے جہاں بڑے راجوں میں سب سے زیادہ آتمہ ہتیا کرنے والوں میں کیرل پہلے نمبر پڑھے وہاں ہر دن قرب ستائیس لوگ آتمہ ہتیا کرتے ہیں وہی تیلنگانہ میں بھی ستائیس، تیس گھر میں، چھبیس، تامیل نادو میں، چوبیس اور کرناٹک میں انہیس لوگ ہر دن آتمہ ہتیا کرتے ہیں ایک طرف سے اتر بھارت کی تلنامی دکچن بھارت کے لوگ زیادہ آتمہ ہتیا کرتے ہیں وہیں اس سوچی میں بیہار سب سے نیچے ہے جب بیہار میں آتمہ ہتیا کرنے والوں کے سنگیاں 0.7 ہے جو دیس میں سب سے کم ہے سال دوہجار اکیس میں دیس میں کل ایک لاکھ چونسٹ ہجار لوگوں نے آتمہ ہتیا کی جو پچھلے پانچ سال میں سب سے زیادہ ہے جب بیہار اور یو پی دو سب سے ادھیک جن سنگیا والے راجہ ہونے کے بعد بھی دونوں راج جمعہ آتمہ ہتیا در کم ہے حالانکہ دیس میں سب سے زیادہ آتمہ ہتیا در انڈماننے کو بارہ ہے وہاں دوہجار اکیس میں اوسط پرتی دن چالیس لوگ آتمہ ہتیا کیے ہیں اس کے بعد سکیم میں انچالیس پڑیچری میں اکتیس کیرل میں ستائیس تیلنگانہ میں چھبیس تامیل لادو میں چوبیس اس کے بعد گوہا کرناڑک تری پورا مہاراشت مہدہ پردیس دمندیپ آندر پردیس پچھل منگال دلی کے بعد گجرات ہریانہ اوڑی شاہ ہمانچل پردیس کا نمبر آتا ہے جہاں ہر دن دس سے زیادہ لوگ آتمہ ہتیا کرتے ہیں دس سے کم آتمہ ہتیا کرنے والوں میں اروناچل پردیس چنڈگر اسم پنجاب مجرم راجستان میگالے اتراخن وہیں پانچ سے کم آتمہ ہتیا کرنے والے راج جو مجھار کھن لاداک اتر پردیس ناغلن ہے وہیں ایک سے کم والے راج جو میں جمہو قسمیر منیپور لکش دیپ ہے جبکہ بیہار سب سے کم جیرد اسم لب ساتھ ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پچھن منگال کی مکھے منتری اور ٹیم سی کی مکیاں ممتہ بنر جی کے ایک بڑے بیان دینے کے بعد راج نیتی کے گلیاروں میں حل چل مچ گئی ہے ممتہ کے بیان کے بعد سیاسی اٹکلواجی کا دور سری ہو گیا ہے ممتہ بنر جی نے آگامی دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے برا بیان دیا ہے درزل ممتہ بنر جی نے بیان دیا ہے کہ دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کیندر کی ستہ سے بھاچپا کو بے دخل کرنا ان کی آخری لرائی ہوگی ممتہ بنر جی کے اس بیان کے بعد ان کے دوہجار چوبیس کی بعد راز نیتی چھوڑنے کی اٹکلیں تیج ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹی ایم سی پر مخ ممتہ بنر جی نے ایک ریلیو کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں ہمیں کسی بھی صورت میں بھاچپا کو ہرنا ہے کیندر کی ستہ سے بھاچپا کو باہر کرنے کے لئے دلی کی میری آخری لرائی ہوگی ممتہ بنر جی کے اس بیان کے بعد بھاچپا نے ممتہ بنر جی سے پوچھا ہے کہ انہیں اسپسٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہوئے دوہجار چوبیس کی سیاسی جنگ کے بعد راز نیتی چھوڑ دے گی حالانکہ اپنے سمبودت کے دوران ممتہ بنر جی نے راز نیتی چھوڑ دے دینے کے باڑے میں کچھ بھی اسپسٹ اور پر نہیں کہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مئی دوہجار چوبیس میں اگلا پردار منطری تائے ہونا ہے دلی کے سیاسی گھماسان کا نیا رومانچ دور سرو ہونے میں پانچ سو دن سے بھی کم رہ گئے ہیں جب پردار منطری نردر موڈی بھارتی اندہ پارٹنے سے ایک ماتر دعویدار ہوں گے یہ اسپسٹ ہے جب پٹنا کی ایک بیٹھک میں گرہ منطری امیسہ نے اس کا ودیوت اعلان کر دیا تھا جس کے بعد بیہار کے مکہ منطری نتیس کمار ینڈیا سے چھٹک کر کے آر جری کے پالے میں پہنچ گئے نتیس کمار تو پردار منطری بننے کا خواب سجا کر ہی دور گئے ہیں لیکن بکھرے بیپکچ سے پردار منطری کا اگلا امیدو اور کون ہوگا یہ تیہ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ راز نتک سنبھاؤنا کا خیل جرور ہے لیکن یہ سنبھاؤنا بھی تو کسی ایک کے پکچ میں ہی جائے گی پردار منطری موڈی کے سامنے اپنا اثر و امان وقل پر رکھنے میں اب تک بیپکچ پوری طریقے سے وفل رہا ہے جہاں بیپکچ کا یہی بخراؤ پردار منطری نردر موڈی کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے آج ایک نہیں بلکہ درجن بھر بیپکچ کے ایک دعور نیتا ہے جو اندرونی طور پر پردار منطری ہونے کی دعور میں شامل ہے جہاں ان میں سے کچھ نیرن طرف سکڑی ہیں ان کی بیچ تامیل نارو کے موڈی منطری ایمکی اسٹالین نئے دعوی دار بن کر کے اُبڑے ہیں وہے لگتار دلی کی چکر کاٹ رہے ہیں دوستو بات کرتا ہی کہ نیتیس کیبینٹ کی بیٹک موڈی سچویال ایخ میں ختم ہو گئی ہے جہاں بیٹک میں کل آٹھ ایجنڈوں پر مہر لگی ہے نیتیس کمار نے تہوار کے موقع پر بیہار کے سچکو کو اپہار دیا ہے ٹیچر کی بقیہ ویتن کی بھکتان پر سہمتی بن گئی ہے جہاں اس کے ساتھی سال دوزار تیس کے چھٹی کیلنڈر پر بھی مہر لگی ہے جہاں اس کے علاوہ کئی ان پرستاقو بھی ہری جنری دے دی گئی ہے ستہ پریورتن کے بعد نیتیس کمار کی کیبینٹ کی اور سے پہلی بار بڑے فیصلہ لیا گئے ہیں خاص کرکہ ٹیچر کی سیلڑی کو لگر کی برا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرکار نے بالو گھاٹوں کی نئے سیرے سے بند بستی کر دی ہے نئے بند بستی کی بعد اب بالو کے دام بڑھنے کی آزنگ کا جتائی جا رہی ہے بیٹھک میں سچکو کی بقیہ ویتن کا بھکتان کر کے پرستاو کو سوئی کر کر لیا گیا ہے اس کے لئے 149 کرو روپے کا پھنڈ سوئی کرت کیا گیا ہے یہ راسی ویتے ورس دہر بائیس تیز کے لیے ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاچپا بیدھائک اور بیہار سرکار کے پورو منطری جیویس مصرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مقامہ اپچناؤں کے بعد بیہار میں سرکار بدل جائے گی جی ہاں تجسویہ دب مکھے منطری بنیں گے بس تین چار سیٹوں کی ضرورت ہے جیویس مصرہ نے جدیو سنسدے بوٹ کیا دکچو پندر کو سوہا پر بھی نسان سازہ ہے اور انہیں کہہ کہ ان کی نجر تو سی ایم کی کرسی پر ہے سی ایم نیتیس کمار کو اگلا پڑھتے ہیں تو ان کے اپنوں سے ہی ملنے والا ہے جیویس مصرہ ایک نیوز پورٹل سے باتشت کر رہے تھے جہاں اسی دوران یہ باتیں کہی ہیں گرے منطری امیسا کے بیہار آگمن پر اپندر کو سوہا کے دال گلنے والے بیان پر جیویس مصرہ نے کہا ہے کہ ان کی دال گل رہی ہے کی نہیں وہ سمجھ لیں مکھے منطری سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں وہ بھلے ہی کتنا ہی ہری کردن کر لے لیکن نیتیس کمار انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں جدیو اور آر جدیو کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بیہار کی راز نتے میں کون کون گھات لگائے بیٹھے ہیں جیویس مصرہ نے کہا ہے کہ ڈپٹی سی ایم تجسوی عدب سے بھلے ہی ان کا راز نتک مت بھید ہے لیکن اس بات میں تو کوئی سیم نہیں ہے کہ ان کی زرگو میں راز نتک ویراست ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو گھات لگائے بیٹھے ہیں اپندر کو سوا تو بیان دیا ہے کہ ہم تو کیندرے میں منتری رہے ہیں بیہار میں منتری بننا تو ان کا ڈیموشن ہے تجسوی بھی انہیں سمجھ رہے ہیں اور سی ایم بھی سی ایم نے انہیں راز نتک پریویس دی ہے بھاش پانیتا نے کہا ہے کہ ہم میں اور ان میں یہی انتر ہے ہم تو سرو سے کہتے تھے کہ دوہجار چوبیس اور پشیس میں سات لڑیں گے لیکن ان کی پارٹی کی ہی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی سے دیس میں نکل جائے اور سکتا انہیں سوپ دے لیکن دیس میں پی ایم پت کی کوئی بھی ویکنسی ہے ہی نہیں جنیتیس کمار جی جیسے منجے ہوئے راز نتا اس بات کو بھلی بھانتی جانتے ہیں کئی بار انہوں نے یہ بات بھی بولا ہے کہ لیکن کچھ لوگوں کے بہکاوے میں ہوئے آگئے دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ انڈیے سے بھار ہو چکی بھار جنتہ دلی یونائٹ ایڈیا نے کی جیڈیو اب منیپور میں بھی بھار سے جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے خبر ہے کہ پروتر راجے کی گھٹ بندن سرکار میں سامل جدیو سرکار سے سمرتن واپس لینے کی تیاری کر رہی ہے حالانکہ ابھی تک یہ فیصلہ پرکڑیا میں ہے جہاں منگلوار کو منیپور جدیو کی ادھک چھے کہ ایس ایچ برین سنگھ نے کہا ہے کہ ہم سمرتن واپس لینے کی پرکڑیا میں ہیں انہوں نے بتایا ہی کہ وہ کچھ آپ چارکتاؤں کا انتجار کر رہے ہیں انہوں نے جان کر دیا ہی کہ منیپور جدیو کی نیتا تین چار سپتمبر کو بیہار کی رازدھانی پتنا میں ہونے والے راسترک کاریگار ہیں اور راسترک پریسط کی بیٹھک میں نیتاؤں سے ملیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو سپتمبر کو پتنا کے لیے نکلنے کی یعوزنہ بنا رہے ہیں جب منیپور کے جدیو بیدھائک بھی بیٹھک میں سرکت کر رہے ہیں اب منیپور میں جدیو کی آنکھڑے کے بارے میں بات کیا جائے تو منیپور میں بیٹھے بیدھان سبا چناؤں میں بھاچپا کے خاتم میں بتیس سیٹے آئے تھی جبکہ نیشنل پپلس پارٹی کو سات سیٹے ملے تھی اس کے بعد جیڈیو سے چھ سیٹے پر جیت کے ساتھ راججہ کی سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اوبری تھی اس کے بعد پارٹی نے سرکار میں بھاچپا کا سمرتر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں اس دوران کونڈے نگا پپلس فرنٹ نے پانچ پانچ سیٹے پر جیت حاصل کی تھی کوکی پپلس الائنس کو دو سیٹے ملی تھی اور راججہ میں تین نردلی جیتے تھے فیلحال بھاچپا کے پاس جدیو سمیت پچپن بیدھاکو کا سمرتن ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں تیجی سے بر رہے اپراد کو لے کر کی بیپکچی دل بیجی پینے مکہ مندرے نیتوس کمار پر براہ حملہ بولا ہے نیتوس کمار اپرادیوں اور بھرشت چاریوں کے سنرکشن دیتے ہیں پہلے بیہار تو سنبھال لے اس کے بعد دیش سنبھالنے کی بات کریں نیتوس کمار نے کہا ہے کہ حال کے دنوں میں پورے بیہار میں اپرادیوں کا منوبل چرم پر پہنچ گیا ہے اپرادیوں کا منوبل بننے کا کاران ہے کہ سرکار میں ہی ان کی سنرکشن بیٹے ہوئے ہیں بھرشت چاری اور اپرادی جب جب ستہ میں بھاگے داری بنے ہیں تب تب اپرادیوں کا منوبل برا ہے اپرادیوں اور بھرشت چاریوں کو سنرکشت کر کے بیہار کے مکہ منترین نیتوس کمار جیرو ٹالریس کا بات یہ جنتہ کو برگلا رہے ہیں نیتوس نے اپنی مہتو کانچہ کو پورا کرنے کے لئے بیہار کو پھر اس جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ چلا تھا ویجے کمار سنہ نے کہا ہے کہ نیتوس کمار نے کبھی بھی بپخش کی بھومکہ نہیں نبھائی ہے اور اس اراج اکتہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا ہے دلی سے آکر کے بیہار کے سطح پر کابج ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں کانون ویباستہ کی بد سے بتر استطیق ہوتی جاری ہے پتنا سمیتے بیہار کے سری جلو میں آپ لادک وارداتوں میں بہتاسا بردی کے قارن لوگوں میں دہست کا ماحول ہے یہ ماحول کسی بھی حال میں بیہار کے لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے سرکار کو اس کا خامیہ جا بھکتنا پڑے گا دوستو آج کا نیوز بس یہ تک کیسا لگا جرور اپنا سجھاؤ دیجئے گا نیچے کمین بوکس میں کمینٹ کر کے اگر آپ نہیں آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکر بڑھ کے لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئل بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہندے جائے بیہار